بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری سنائی ہے اور آپ کے سب سے زیادہ جاننے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی صحبت اٹھائی اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنا رنگ تھا ان میں سے ہر ایک صحابی مقصود صفت کو لے کر مشہور ہوئے لیکن کچھ ایسے صحابی تھے جنہوں نے ایک نمائی شخصیت کے طور پر اپنی پہچان کرائی ان میں سے خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا بادشاہ قرار دیا تھا یاد رہے مسلمانوں کے لئے قرآن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ جن کو احادیث اور سنت کہا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کی باتیں جیسے صحابہ اکرام ہو گئے اور ان کے بعد آنے والے تعبعین اور طبع تعبعین اور اللہ کے اولیاء جن کی زندگی اللہ کو ماننے میں گزرتی ہے وہ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو مشعل راہ ہوتی ہیں اور لوگ اس پر چلتے ہیں اس فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منصوف کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی اور نہ ہی آپ سے ثابت ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کے حکام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی بات کے نسبت کی جو میں نے نہ کی ہو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں مجھے اس خون کی پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بھی سنائی تھی جو انہوں نے اپنے پاس لکھ کر رکھی تھا کہ ایسا نہ ہو جہنم میں جانا پڑے کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے سو بار سوچتے تھے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا مجھ سے الفاظ میں غلطی تو نہیں ہو گئی ایسا تو نہیں کہ میں بھول چکا ہوں ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے بعد ان شخصیات کے سب سے زیادہ قوال نکل کیے جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ضعیف روایت نکل کی جاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے ابو بکر اس کا چھت ہے عمر اس کی دیوار ہے اور وہ گھر میں ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو متنازع بنانے میں پیش پیش وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنا رہنا بناتے ہیں اور ان کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں ایسے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت ساری باتیں منصوب کی ہیں جن کا کوئی سر پیش نہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے اندر بہت زیادہ دانائی چھپی ہوئی ہے اور آج تو ایک ٹرینٹ نکلا ہوا ہے رواج نکلا ہوا ہے کہ کوئی بات بھی کرنی ہو تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو حقیقت بھی مان لیتے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے جس میں جس میں ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں کو جلتی موت واقع ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ شخص جو نظر اٹھا کر چلتا ہے دنیا کے سامان پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ شخص جلتی مر جاتا ہے کیونکہ وہ غم اور غور میں اپنا وقت گزار دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے جس کو جیسے اس کی موت دے دی جاتی ہے اور وہ شخص جو دنیا میں پلتے ہوئے نظر جھکا کر پلتا ہے وہ ضرورت کے مطابق کام آتا ہے لمبے زندگی گزارتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہاں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ